کہ یہاں پر ان لوگوں کا شہر مجود ہے جو یہاں سے کوچ فرما چکے ہیں اس سے شہر خاموشاں بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں کی قبریں ایک ہی قبر کے اندر ہیں ہم دنیا میں کتنے حاجی نمازی بن کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اصل حقیقت تو یہ ہے انسان کی دنیا میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آخری مقام کیا ہوتا ہے یہ قبر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے اس وقت میں برے سگیر کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب قبرستان میں ہوں در حقیقت اس کا نام ہے ماں میانی میانی کا مطلب وہ ہے آغوش اور یہ ماں سے تشبیح اس لیے دی گئی ہے کہ یہ وہ ماں ہے جو تمام بشر کو اس جہان سے جب وہ انتقال پر چلے جاتے ہیں یعنی عالم بغزل کی جانب رواں دواں اپنا سفر کر دیتے ہیں تو پھر یہی ماں میانی ہے جو ان کے جست خاکی کو ان کے جسم کو ان کے وجود کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور زندگی بھر کے لیے ایک راز رکھ دیتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں جانتی ہے کہ اس بچے کے جسم میں کتنے نقص ہیں کتنی پرابلمز ہیں کہاں پہ اس کے نشان ہیں اس کے مول کہاں پہ ہیں اس کی ہاتھوں کی لکیریں ہر شخص نہیں دیکھ سکتا وہ دکھائے گا تو دیکھے گا ماں ضرور دیکھ لیتی ہے اور ایک وہ ماں ہے جو اپنی اگوش میں چادر میں چھپا کے رکھتی ہے اور بچے کو بڑا کر کے ایک تناور درخت بنا دیتی ہے جب اس کا آخیر ہوتا ہے وہ کسی حادثے میں لکمہ اجل بن جاتا ہے یا کارڈک ریسٹ میں مر جاتا ہے یا پھر اسے مار دیا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے وہ اس جہان سے کوج فرما جاتا ہے تو پھر یہ والی ماں میانی اسے اپنی اگوش میں لے لیتی ہے اس ماں میانی کے اندر کموں بیش کچھ نہیں تو اس وقت لاکھوں کی تعداد سے قبریں ہیں اور اس کے کئی حصے موجود ہیں ایک چبرجی کی جانب سے لگتا ہے ایک بقاعدہ طور پر چبرجی سے نکلیں اور مزنگ کی جانب لگتا ہے ایک لٹن روڈ کی جانب لگتا ہے اور بھی ملحقہ اس کے اتنے حصے ہیں کہ ان کو گنہ ہی نہیں جا سکتا جیو آر کی جانب بھی اس کا ایک حصہ لگتا ہے یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ان لوگوں کا شہر موجود ہے جو یہاں سے کوچ فرما چکے ہیں اور اسے شہر خاموشاں بھی کہا جاتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ انتقال کر جائیں گے تو ان کو کہاں دفنانا ہے کیا طریقہ کار ہوگا اس کا پسمنظر کیا ہے اور اب حد کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لیول کے آگیا ہے کس طریقے سے ہم نے اپنے جسموں کو اس ماں میانی کے سپرد کرنا ہے جگہ ہی نہیں بچی یعنی کہ جگہ تلاش کر کر کے بھی بندہ پاگل ہو جاتا ہے رشوتیں بھی دی جاتی ہیں نظر نظرانے بھی دیے جاتے ہیں دان دکشنا بھی کی جاتی ہے اور یہاں پر بڑی مزہ دار میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں میں ملک بٹی ٹوانے زرداری یہاں پر شریف یہاں پر خان یہاں پر کھوکر دنیا کی کوئی ایسی ڈیال کوئی ایسی ذات نہیں جو یہاں پر آکے سموتی نہیں ہے چاہے کوئی وہ گرائیہ ہو چاہے وہ کوئی اور ذات سے تلق رکھتا ہو چاہے وہ کوئی ملک بنا ہو چاہے اسے تیلی کا خطب دے دیں چاہے آپ اسے اوریجنال ملک کہہ دیں اب یہ سارے دنیا کے دیئے ہوئے نام ہیں اور ان کے ساتھ ہم دنیا میں ایک اپنی شناخت بنا کے زندہ رہتے ہیں لیکن یہاں پر بھی وہ ذاتیں اس قطبوں کے اوپر نصب کر دی جاتی ہیں لیکن ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے ہر شخص جب دفن کرنے کی جگہ نہیں بچتی ناظرین تو آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ اب دفنایاں کیسے جاتا ہے میرے بلکل پشت کی جانب ایک قبر مبارک ہے عمر فروق بٹ صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر بھی اپنی ذات کا نام لکھا ہوا ہے آگے جائیں تو ایک بٹی صاحب ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے مقصود بٹ صاحب اور عمر فروق بٹ صاحب یہ دونوں کی قبریں ایک ہی قبر کے اندر ہیں اب جگہ نہیں تھی بچی آپ اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے کہ ان کے والد گرامی کا نام مقصود احمد بٹ ہے اور ان کے والد عبداللہ بٹ ہیں یعنی کہ یہ دونوں نیچے والے سگے بھائی ہیں اور یہ اوپر بھی سگے بھائی ہیں والدیت الگ ہے دو بھائیوں کی دو اولادیں ہیں اور ایک ہی کے پاس مدفن ہیں یعنی کہ یہاں پر اب باپ کونسا مدفن ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم انفرمیشن نہیں ہے اور یہاں پر دو ہزار بائیس میں انتقال ہوا اور ایک دو ہزار چودہ میں انتقال ایک ہوا قبر نہ ملنے کی وجہ سے دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک عالم یہ تھا اور آج دیکھئے دو ہزار تئیس سر کے اوپر کھڑا ہے عالم یہ تھا کہ قبر کے لیے جگہ نہیں تھی مل رہی کوئی ایک مثال قائم یہاں نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے ایسی قبریں موجود ہیں ہم دنیا میں کتنے لفنٹر بنے پھرتے ہیں ہم دنیا میں کتنے حاجی نمازی بن کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ہم اپنی اجزین ساری کا بھی ایک گومنڈور ایک غرور رکھتے ہیں اصل حقیقت تو یہ ہے انسان کی کہ اسے دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی بے لاخر وہ اپنے تائے یا اپنے چچا کی آگوش میں جا کے سو جاتا ہے یعنی دو ہزار چودہ میں ان کے یا تایا ہوں گے یا ان کے چچا ہوں گے ایک کے تو دونوں میں سے تایا اور چچا ہے نا وہ اس قبر میں مدفن تھے دو ہزار چودہ میں پھر دو ہزار بائیس کو عمر فروغ بٹ اس جہانے فانی سے کوچھ فرما جاتے ہیں اور ان کو بھی اسی قبر میں مدفن کیا جاتا ہے ناظرین میں صرف یہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کس چیز کی اکڑ ہے یہ جو پلاتوں کے اوپر ہم قبضے کرتے ہیں یہ جو سریاں منشاعت فروشی کا دندہ کرتے ہیں ہم لوگوں کی بیٹیوں کے وچولوں نے بن کے رشتے کروا کے ان کو سر بزار بزار حسن بے بیچ دیتے ہیں ہم اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کا دنیا کے طور کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا نام ہے غیبت یعنی کہ بھائی کا گوشت بھی کھاتے ہیں ہم اور ہمارے ادارے تمام تر انسانوں کی شکل میں ورکنگ کرتے ہیں تو ادارے چلتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خاندان میں جوڑا بیائے جاتا ہے اور اس جوڑے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی آگے اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر ایک خاندان سے ایک کمبہ بننا شروع ہو جاتا ہے جب ایک کمبہ بنتا ہے تو تمام عزیز و قارب کو ملا کے اور تمام جاننے والوں کو ملا کے اور جن سے آشنائی ہے جن سے تعلق ہے جن سے شناسائی ہے ان سب کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک بقاعدہ طور پہ قبائل کی شکل اختیار کر جاتا ہے دنیا میں تو قبیلے بھی ہوتے ہیں دنیا میں تو سردار بھی ہوتے ہیں دنیا میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آخری مقام کیا ہوتا ہے یہ قبر جو اپنے آپ میں ایک داستان بیان کر رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دفنانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملی ہم اس کے عمال کا کیسے ہی حساب لگا سکتے ہیں زندگی میں پتہ نہیں کتنی تانے کتنی تومتیں کتنی محبتیں کتنے عشق کتنے دعوے ہم کرتے ہوں گے لیکن نصیب لگنے والے نے میرا کیا نصیب لکھا ہوا ہے اور میرے دیکھنے والوں کا نصیب کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ڈر جانے کی خوف کھا جانے کی بات ہے اور اپنے آپ کو سنبال لینے کا ایک الدمیہ بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ